بہت زمانے کے بعد نا کہیں کہیں ایسے دیکھنے ملتا ہے کہ عرصوں میں مصطفیٰ جان رحمت کی محفلے سجدی ہیں کہاں پہ عرصوں میں حضور کی محفلے سجدی ہیں تکلیف ہوتی ہے کئی جگہ دیکھا گیا بڑے بابا ہیں جی پہنچے ہوئے ہیں سات پشتوں تک قطب ہیں مگر جا کے دیکھو تو مزاروں پر عرصوں کے نام پہ بدماشیاں ہو رہی ہیں ایاشیاں ہو رہی ہیں یہی ہماری قوم جب عرصہ آتے ہیں تو ایک سال پہلے تیاری کرتی ہے کہاں کون آئے گا کہاں فکر نکر چندہ دے ایک مقابلے والا آئے گا ایک مقابلے والی آئے گی ایک ناچنے والا آئے گا ایک نچنی آئے گی مجھے بتا تو شغی تم مزارات پر تانس دیجے بجاتے ہو تماشے کرتے ہو ذرا دل تھام کے مجھے تو بتاؤ بوچھو ان اللہ والوں سے تم اللہ والے کیسے بنے کہ زندگی بر ناشتے رکھے اس لیے اللہ والے بن گئے مقابلے دیکھے گئے اس لیے اللہ والے بنے ہو اگر اجازت ہوتی اور یہ اپنے آپ کو دکھا پاتے تو میں مزار کھول کے پوچھتا اور تمہارے سامنے ان سے کہلواتا کہ تم بتاؤ اللہ والے کیسے بنے تو یہ رو کے کہتے نہ دانو ہم نے جس کی پیغام کو پوری زندگی عام کیا تھا ہم نے کہا تا شرم لاغو رکھے ہم نے کہا تا حیاء کو لازم کرنا ہم نے کہا تا بیٹی کو پردے میں رکھنا ہم نے کہا تا عورت کو پردے میں رکھنا تم نے عورتوں کو لا کر کے میرے مزار پہ ننگا کیا گئے تم نے مجھے راز ہی نہیں کیا گئے تم مجھے نراز کرنے آئے گو یہی وجہ ہے ارس بھی ہو رکھے گئے سلزلے بھی آ رکھے گئے ارس بھی ہو رکھے گئے بارشیں بھی لگی ہو رکھے گئے ارس بھی ہو رکھے گئے پھر موسم کے بارشیں گھو رکھے گئے ارس بھی ہو رکھے گئے طوفان بھی آ رکھے گئے اُرس بھی ہو رکھی گئے طباقی بھی آ رکھی گئے اُرس بھی ہو رکھی گئے پرماتی بھی ہو رکھی گئے اُرس بھی آ رکھی گئے سلاب بھی آ رکھی گئے یہ کیوں آ رکھی گئے اس لیے کہ ہم نے اللہ والوں کو منایا نہیں ہے انہیں چرایا گئے اگر پھلا ہی چاہتے ہو تو سنو آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگوں سے کلمانے کے قیامت میں آ کر پا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تکبیر اللہ اگر بولنا چاہیے بولنا چاہیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مذہب اسلام مسلکِ عالی حضرت اُرس مقاتس مفتی حماس آئر ابل کیا کر رہے ہیں ہم حضرت ایک بات سنیں سبجھو ہے سارے لوگوں کی تمہاری مرضی ہے ڈی جے دیکھو جا کے یہ اللہ والوں کی باتیں سنیں میرا اپنا بھی مزاج ہے اور اصول ہے میں آئینہ کھون دکھاؤں گا داغ چہرے کے جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے سنیں میری بات اس کی پروہ نہیں ہے کہ تم اگلی بار بلاؤگی کہ نہیں بلاؤگی پائے مرہ لنگ نیس ملک خدا تنگ نیس آجی بات سچی کہیں گے تمہیں اچھی لگے یا پوری لگے میں ایک جگہ جلسے میں گیا شوہب بھائی تو استحار رکھا تھا استحار ہماری قوم کی بغیرتی دیکھی استحار رکھا تھا میں نے یہ دیکھنے کے لیے استحار اٹھایا کہ دیکھو ان شاہیب مزار کا نام کیا تو جب وہ پورا کھولا تو اوپر مولوی کی فوٹو چپکی پڑی ہے نیچے نچنیا کی فوٹو چپکی پڑی ہے مول خراب ہو گیا تھے اتنی بغیرت قوم ہو گئی ہم نے مولویوں کو بھاروں کے برابر رکھ دیا سمجھتا کیا گئے مولوی کو خودہ کی قسم یہ وہ جماعت ہے اللہ قیامت کے دن حکم دے گا قرآن والوں کے قدموں کے نیچے کی مٹی لائی جائے مالک کرنا کیا گئے کہ آج ان کی شام دکھانا چاہتا ہوں جو انہیں حقیر سمجھتے تھے انہیں زلیل سمجھتے تھے آج انہیں بتاؤں گا ان کی عظمتیں کیا گئے مٹی لائی کر کے پلے میں رکھی جائے گی میزان کے جتنے گناہگاروں کے گناہ اس کے بدلے میں چلتے جائیں گے اللہ اتنے گناہگاروں کو جنت کا پربانہ دے ساکتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ہاں تکلیف ہوئی میں نے کہا یہ کیا کہنے لگے حضرت آج جو ہے جلسہ ہے کل مقابلہ ہے میں نے کہا غیرت نہیں آئی میں اٹھ کے جانے لگا ایک پیر صاحب بینے اللہ توفیق دے ان پیروں مداروں کے مجابروں کو دیں آمین انہیں مطلب نہیں ہے قوم لٹے تو لٹ جائے اپنی دکان چلنی چاہیے پیر صاحب نے ہاتھ پکل لیا نہیں جلسہ خراب ہو جائے گا میں نے کہا جلسہ خراب ہونے کی فکر ہے امت خراب ہو رکھی ہے کوئی فکر نہیں اسے کون بچائے گا خیرات آنی چاہیے اللہ والوں کی زندگی تم نے دیکھ کی ہے اوہ یار یہ دنیا سے بینیاز تھے یہ حیاء والے لوگ تھے یہ قرآن والے لوگ دھمک دھمک کر کے دکھا رہا ہے مزار پہ انہیں چڑا رہا ہے چڑا چلانے پہ لگا گئے مجھے بتاتو شغی میں اس شخص کیت کی بات کرنے لگا ہوں جن کی بزرگی سے کسی کو انکار نہیں ہے مجھے بتاتو شغی تجھے آج پتا چلا گئے کہ بابا کو ڈانس پسند تھا تجھے آج پتا چلا گئے بابا کو ڈی جے پسند تھا تجھے آج پتا چلا گئے بابا کو ناچنے والیاں پسند تھی وہ شرمانی چاہیے وہ سب سے بڑے بابا کی بات کر تجھے کیا لگتا کہ قرآن تری قفالی سے پھیلا گئے قرآن تری مقابلے سے پھیلا گئے تین تری ناچ سے پھیلا گئے تین تری ڈی جے سے پھیلا گئے اگر تین ڈی جے سے پھیلتا تو سب سے بڑی ڈھولک بچ میر والا غریب نباز لے کے آتا لیکن وہ ڈھولک لے کے نہیں آئے تھے ہاتھ میں قرآن لے کے آئے تھے سینے میں مصطفیٰ کا کردار لے کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ثابت کر دے کوئی کہتے چشتی سلسلے میں کبھالی جاہید ہے تو ڈانس کرے گا تو ایک بندہ ثابت کر دے کبھی غریب نباز نے اپنے آگے ڈھولک بچوائی اگر ثابت کر دوکے تو سب سے بڑی ڈھولک ہم لے کے بیٹھے ہم سے پکے چشتی نہیں ہو ہم سے پکے غریب نباز والے نہیں ہو دھوکہ مت دو قوم کو ہم نے آپ رو لوٹ لی آج مجھے بتاؤ نا ہر بندہ یہ چاہتا میری بیوی نے بے شک کوئی ایسا ہے تو چاہتا ہے کہ میری بیوی بچ چلنو تب بھی چلے گی نہیں وہ نے سارے نہیں چاہتا بولتے کیوں نہیں ہر بندہ یہ چاہتا ہے میری بیوی نیک ہو اور ایک بات اور سننے یہ تماشے یہ اس لیے مزار روپے ہوتے ہیں تاکہ عورتیں جمع کی جائیں اور اس کو اسلام کا حصہ بتایا جا رہا ہے آپ رو لوٹ لی پہ غیر تو نہیں شلام کی تباہ کر کے رکھ دیا مسرک عالی حضرت کو گناہ کرو تم بھکتے عالی حضرت تماشے کرو تم ذمہ دار بنے عالی حضرت شرمانی چاہئے یا تو عالی حضرت سے رشتہ توڑ دے یا پھر ڈھولک بجانا چھوڑ ہمارے عالی حضرت کو بدنام نہ کرنا سارے اقل مند بیٹھے آج کوئی ایسا نہیں جو گھاس کھاتا ہو ساری روٹی کھاتے نا بولو جی بلو کڑوی لگ رہی یہ باتیں ہیں کڑوی لگیں گے ضرور لیکن نشتر جو لگاتا ہے بدشمن نہیں ہوتا اگر ڈاکٹر ترس کھائے گا مریض پہ تو آپریشن کیسے کرے گا یاد رکھئے دوہ جتنی زیادہ کڑوی ہوتی فائدہ اتنا کرے گی تم بھی ہوگے قیامت میں ہم بھی ہوگے جب بات آئے گی نمستان بابا کی حضور پوچھیں گے کیا کر کے آئے ہو ہم تو کہہ دیں گے ان کے نام کے جل سے سجا کے سبحان اللہ جل سے سجا کے آئے گا انشاءاللہ بخشے جائیں گے لیکن وہ جو ہیں جو عورتوں کی بھیڑ جمع کرتے ہیں جو پیر بھی دبواتے ہیں شروع پہ ہاتھ بھی رکھے ہیں ذرا دل پہ ہاتھ رکھے مجھے بتائیے اور تم بھی فیصلہ کرو تم مجھے بتاؤ زمین پہ سب سے اچھی جگہ مسجد بتائی گئی ہے سب سے پوری جگہ بزار بتایا گیا ہے اب ذرا مجھے بتا تو شہی پیارے حضرت مجھے بتاؤ مسجد میں کیا ہوتا گئے مسجد میں نماز ادا کی جاتی ہے کچھ اور تو نہیں ہوتا گئے وہاں فالتو بولنے کی اجازت نہیں وہاں بجلس کی بات کرنے کی اجازت نہیں وہاں اپنی ضرورت کے مطابق دینی کفتگو کی اجازت گئے پنچائت مارنے کی اجازت نہیں وہاں سونے کی اجازت نہیں وہاں صرف عبادت کی جگہ گئے لیکن اسلام نے کیا کہا مسجد میں عورت نہیں جائے گی میرے مالک بتا تو شہی تیری مشیعت کیا چاہتی ہے وہ تو یہ کہتا کہ ہم نے عورت کو عزت سے پیدا کیا گئے اور عزت والا بنا کے پیدا کیا گئے ہم یہ چاہتے ہیں یہ زمانے میں بھی عزت سے رکھے یہ میرے مالک تیری مسجد تو عبادت کی جگہ گئے یہ گھر تیری عبادت کا گئے یہ مسجد میں کیوں نہیں جا سکتی تو حضرت عمر کہتے ہیں اگر یہ مسجد میں جائے گی تو عزت کا خطرہ ہے شان کا خطرہ ہے امان کا خطرہ ہے کا اس لیے مسجد میں جانے کی اجازت رکھی گئے اب سنو پہ غیرت پیرو اور جو اسلام بیٹی کو مسجد میں جانے کی اجازت رکھی دیتا وہ کسی بیٹی کو میلے میں جانے کی اجازت نعرے تکبیر سارا مجبہ ہاتھ اٹھا کر کے ذباب دے نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ عالی حضرت عشقِ محبت عشقِ محبت عشقِ محبت عشقِ محبت مفتی حماد رہ سائف قبلہ نعرے تکبیر سبحان اللہ سبحان اللہ جواب نعرے تکبیر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھ رہے میری بات جی جی کام کھول کے سنیں سبحان اللہ ہمارے لیے اصل پیر نہیں اصل شریعت ہے بے شخص سبحان اللہ بہت خود اس امت کے لیے اصل پیر نہیں اصل شریعت ہے جسے شریعت پیر کہے گی ہم اسے پیر مانیں سبحان اللہ بہت خود اور جسے شریعت پیر نہیں کہے گی ہم اسے جسے شریعت پیر نہیں کہے گی اسے پیر زور سے اسے پیر نہیں مانیں گے میں نے کہا ہر بندہ یہ چاہتا میرے گھر میں جو عورت آئے وہ نیک آئے سب کی یہی خواہش ہے نا ہم سب چاہتے ہیں میرے گھر میں نیک عورت آئے جب ہم گھر میں نیک عورت چاہتے ہیں نا تو ہم میں سے ہر کسی کو اپنی بیٹی کو نیک بنانا پڑے سبحانہ ہم کمی کیا کرتے ہیں معلوم ہے جلسہ سن کے جا کے بیوی کو ڈانٹنے کہ آج حماد آیا تھا اس نے عورتوف کے یہ کہا آج کے بعد تیرا گنگر تین فٹ نیچے رہنا چاہیے اور بیٹی کو ننگا کر کے گھر میں رکھ جائے اگر ہم اگر ہم بیوی کے بجائے ہر کوئی ہم میں سے بیٹی کو سمجھانے لگے قسم خدا کی ہر گود میں محمد بن قاسم آ جائے سبحان اللہ سبحان اللہ ہر گود میں خالد بن ولید آئیں مگر شرط ہے مائیں پارسہ ہونی چاہیے مائیں پارسہ ہونی چاہیے ہو کیا رہا ہے آج تکلیف ہوتی ہے چلے جاؤں نا مزاروں پر میں نے تو بیہار کے اکثر جلسوں کے میلے بند کرائیں میں نے صاف کہا جس جلسے میں میلا لگے گا مجھے مت بولا میلا اس لیے لگاتے مو جاتی رہے میاں گھر نہیں بیوی کو ڈر نہیں اس نے بھی جمعیرات کو بستہ اٹھایا اور بابا کے قدموں میں اور بابا بھی کم چار سو بیس نہیں کچھ بیماریاں عورتوں کی عام طور پہ ہوتی ہیں جو نائمٹی نائم پرسنٹ عورتوں میں پائی جاتی ہیں میں بتا دوں جیسے سرچکرانا کمر کا درد گھٹنوں کا درد چلنے میں پندلیوں کا درد چکر آ جانا بھوک کم لگنا یہ عورتوں کی فطرت ہوتی ہے تو وہ ٹھیک وہی بتا گا کہ ٹھیک جگہ آئی ہو صحیح جگہ آئی ہو آ گیا ہو گھٹنوں سے گھٹنے ملا دو بیٹھ گئی اب وہ کہتا اب ہم ایک سرے کرتے ہیں تمہارا تمہارے سر میں درد رہتا ہوں ہاں بابا چکر آتا کہ بلکل ٹھیک ایک بات اور اگلی کہتا کہ تمہارا شوہر تو تمہاری مانتا ہی نہیں ایک فساد اور کھڑا کر دیا جم کے اگر باتی ہیں بھی کریں گے جم کے چھادریں چلے سنو بیٹیوں کو جا کے سمجھانا تیری جنت مزار کے بابا کے قدموں میں نہیں ہے تیری جنت تیرے شوہر کے قدموں میں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ شوہر کے قدموں میں ہیں اور ہماری ماں بہنیں بھی کم چلاک نہیں ہیں ان کا گھومنے کا مونڈ ہوا تو کہتی کلیر میں چادر چڑھا داؤں گا اور اگر چار پانس دن کا ٹور بنا لے تو بھرج میر چادر چڑتی ہے اور آدمی گذہ بنا بیٹھا ہے جی ٹھیک ہے جی اے بابا مولانا حضرت مسئلہ بتا دو ہم اس سے پوچھتے در نہیں لگتا کہہ رہے حضرت بتائیے بی بی نے مزار کی چادر بولی تھی کیا کرنا ہے کہاں کی مزار کی کیا جمعیر کی میں نے کہا بندے چادر لے نہ لے ایک ہوتل کرائے پہ لے کے لے کے چلا جاؤں مسئلہ یہ ہے کون سے نظر ہو رہی ہے پوری ہے ہم نظریں مان رہے ہماری بیٹیاں کہتی ہیں یا اللہ بارش کر دے میں فلا مزار پہ چادر چڑھاؤں گی مجھے بیٹا دے دے فلا مزار پہ پتیلا بناوں گی مجھے ایسا کر دے میں تیرے بزرگ کے فلا مزار پہ جا کے آٹھ جمعاتے چراغ جلاؤں گی یہ چھوٹی موٹی بھی نظریں نہیں ہوتی ہیں اور یہ تیری نظر ہے ایک نظر نبی کی بیٹی نے مانگی گئے حسنین کریمین بی مار ہوئے گئے سیدہ فاطمہ زہرہ کی نظر دیکھو کیا کہتی ہے اے میرے مالک میرے پچھوں کو شفا دے دے میں تیرے لیے تین روزے رکھ کے دکھاؤں گی تین روزے تیرے لیے رکھوں گی اور تو تو باتا تو نے چتروں کی منت مانگی گئے پتیلے کی منت مانگی گئے کیا کی اچھا ہوتا تو بھی کہہ دیتی یا اللہ مجھے بیٹا دے دے تیرے لیے دس پار قرآن کے پڑھوں گی میرے کام کو کرا کے تیرے لیے تین روزے رکھوں گی میری مصیبتیں ڈالتے تیرے لیے میں تزرقات نماز زدہ کروں گی اوہ یار یہ نظریں منوایا کرو خدا کی قسم جب نظریں ایسی ہوتی ہے تو پھر رحمت خدا کی برشنے لگ جایا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت مفتی حمد رضا صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ پوچھ رہی ہے وہ پوچھتی بابا کئی دن سے پریشان ہو تو کہہ رہا خواب کیسے کیسے آ رہی یہ دیکھ کہہ رہا خواب کیسے کیسے آ رہی تو بہت دراؤنے آ رہے خواب کا معاملہ کیا ہے اکثر جیسا سوچ کے سوگے ویسے ہی ہونا ہے جی اکثر اکثر جیسا سوچو گے ویسے ہی ہونا ہے عورت اگر شوہر سے چڑ جائے نہ یا جھگڑا ہو جائے تو اسے یہ در رہتا کہیں چھوڑ نہ دیں تو خواب دیکھتی ہے میرے آدمی نے مجھے چھوڑ دیا وہ بتا دی ہے بابا سے جا کے کہ میرے آدمی نے مجھے چھوڑ دیا میں نے خواب دیکھا وہ کہتا بس ہی ہونی والا ہے اللہ حافظ یہ ہونی والا ہے بابا کوئی چھٹکا رہا کہ ہاں کہ کیا گیارہ سو اکیابن روپے دے اور تین جمعاتیں یہاں چراغ جلا اور آدمی کو مت بتانا منت مت بتانا ورنہ وظیفہ ٹوٹ جائے گا وظیفہ نہیں اس کا ٹھوٹرہ ٹوٹ جائے گا اس نے آدمی کو بتایا تو دے چنکٹ دے چنکٹ یہ حالاتے ہمارے گھروں کے یہ کڑوی سچا چاہیے ہمبریل بھی ہے ہمیں سوچنا چاہیے ہمارا اسلام یہ اجازت دیتا ہے آج تجھے بتاؤں اسلام کا سبت کیا ہے حضور کا زمانہ ہے ایک صحابی جانے لگے گھر سے باہر بیوی سے کہا میری شریکہ یاد پردیش جا رہا ہوں خیال کرنا میری مرضی کے بغیر قدم مت نکالی سن رہے ہیں نا سارے لوگ میری مرضی کے بغیر قدم پیچھے والے بھی بولیں میری مرضی کے بغیر قدم نہیں نکالنا اللہ اکبر وہ بیٹھی ابھی کیسی بیٹھییاں تھی اس نے کہا میری مرضی کے بغیر چوکھٹ پار نہ کرنا اتفاق دیکھئے شوہر گیا کچھ دن خزر گئے اچانک بھائی آیا دروازے پہ کون تیرا بھائیوں دروازہ کھولا اندر آیا کیا بات ہے بہن لینے آیا ہوں کہا کیوں کہ بابا کی طبیعت خراب ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہو سکتا ہے ان کی زندگی کے آخری لمحے ہو تجھے دیکھنا چاہتے ہیں آنکھ میں آنس ہوا کے اس نے کہا شوہر کی اجازت نہیں ہے اس لئے میں نہیں آسکتی بھائی آنکھ میں آسو لے کے پلٹ گیا باپ نے کہا بیٹے لایا نہیں بہن کو کہ با وہ نہیں آتی کہا کیوں کہا اس نے کہا شوہر کی اجازت نہیں ہے پھر دین دن گزر گئے سانسیں ہٹکنے لگیں اس نے کہا ایک بار باپ تو یار باپ ہوتا ہے اس نے کہا ایک بار اور میری بیٹی سے جا کے کہے اس سے کہہ دے باپ چند سانسوں کا مہمان ہے آجا دیکھنا ہے تو جیتے جی ملنا ہے تو آجا پھر گیا پھر دروازہ بجایا آنکھ میں آنسو تھی رو کے کہنے لگا بہن کا حق کیا باپ کی زندگی کے آخری لمحے ہیں ان کی خاخش یہ ہے کہ تو ان سے ایک بار بات کر لے عورت کی چیخ نکل گئی کہنے لگے بھائی مجبور ہوں میرے شوہر نے اجازت نہیں دی گئے یہ کہہ کے بھائی کو واپس کر دیا میں نہیں آسکتی ہوں اللہ اکبر بھائی واپس گیا باپ کا چہرہ دروازے کی طرف مڑا تھا آنکھیں بیٹی کے انتظار میں تھی بھائی کو بیٹے کو اکیلا آتے دیکھا نا تو چیخ نکل گئی کہنے لگا لایا نہیں بہن کو کہا وہ آنے تیار نہیں اس نے یہ کہا گئے کہ میرے شوہر کی اجازت نہیں ہے اللہ اکبر یہ کہہ کر کہ جب اس نے سنانا تو اس کی ہچکی نکلی اور پھر ہمیشہ کے لیے باپ کی سانسیں تھم جاتی ہیں باپ کو کفن دیا گیا اس کا چھنازہ تیار کیا گیا اسی بستی میں بیٹی رہتی گئے اسی بستی میں باپ رہتا گئے لوگوں نے کہا یار کوئی مجبوری رہی ہوگی جو بیٹی نہ آسکی بیٹی تو نہیں آئی چلو اس کا چھنازہ ہی لے کے بیٹی کے دروازے تک چلو بیٹی کا دروازہ اٹھایا باپ کا جنازہ اٹھایا بیٹی کے دروازے پہ لائے دستک دی کہا کیا بات ہے کہا تو زندگی میں تو نہ دیکھ سکی باپ کفن میں تیار ہو کے آ گیا گئے اب تو باہر آ کے دیکھ لے اس نے کہا نہیں بھائی اگر دکھانا گئے تو میرے باپ کا جنازہ گھر میں لے کر کے آ جاؤ میں باہر نگی آ سکتی ہوں اللہ اکبر اتنا سننا تھا لوگوں کی چیخیں نکل جاتی گئے جنازے کو اندر رکھا گئے اللہ اکبر بیٹی نے باپ کے چہرے سے کفن ہٹایا ماتھا چوما گئے چومنے کے بعد تلو میں آ کے بیٹھ جاتی گئے پھر باپ کے تلوے چومے رو کے کہتی گئے اے میرے اللہ تو خوب جانتا گئے یہ میرے دور کا رشتہ دار نگی گئے یہ میرا خاندانی نگی گئے یہ میرا پڑوسی نگی گئے بلکہ یہ میرا باپ ہے باپ یہ بولے تاگے جنازے پہ جس نے میرے ایک ایک سانس کا خیال کیا گئے زندگی کے ایک لمحے کا خیال کیا گئے اے میرے پروردگار تو خوب جانتا گئے کہ میں نے تیری شریعت کے لیے باپ کی محبت ٹھکرا دی گئے باپ کا جنازہ اٹھا قبرستان گیا گئے بہرزلے والوں نے دیکھا کہ وہ باپ جو کل دفن کیا گیا تھا آج جنت کی بہاروں میں ٹہل رہا گئے جنت میں ٹہل رہا گئے کسی نے کہا بتا تو شگی کونسی نیکی کام آئی گئے اس نے کہا میرے پاس تو کوئی نیکی نگی گئے جم میں قبر میں آیا رب نے کہا فرشتو اسے چین سے سونے دو کہا کونسی نیکی گئے کہا پاکی کام تو چھوڑو ایک نیک بیٹی چھوڑ کے آیا گئے اس کی بخشش کے لیے وہی بیٹی کافی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلکِ عالی حضرت فیضانِ اولیاء اکرام عظمتِ والدین نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سبحان اللہ بہت خوف سبحان اللہ یہ گئے اسلام کا نظریہ آج میں نے غلط نہیں کہا میاں کرنے بیوی کو درنے میاں لگا کمانے پہ بیوی لگی لٹانے پہ بابا نے جتے مانگے 1151 کے آگ لگا دی کمائی میں ارے اس شوہر سے پوچھ کتنا پسینہ کما کے لائیا تھا کتنا پسینہ بہایا اس نے اس نے نئے جوتے اس لیے نہیں خریدے بیٹی کے ہاتھ بھی لے کرنے تھے اور تُو نے جا کے بابا کے قدموں میں ڈال دی تُجھے سوچنا تو تھا مجھے بتاؤ تو صحیح ہم کہاں چل رہے اللہ آپ کو سلامت رکھے کمیٹی والو اور اس جلسے میں آنے والو لوگ تیجے بنا کے بجا کے ولیوں کو چڑایا کرتے ہیں ہم حضور کی باتیں کر کے ولیوں کو منانے بیٹھے ہوئے سبحان اللہ مر جانا لیکن کبھی ایسی محفل میں نہ جانا جو خدا کو بھی پسندنا وہ مصطفیٰ کو بھی پسندنا کریں گے انشاءاللہ ایسا ہی انشاءاللہ اور بیٹی اسے کہنا بیٹی تو دنیا میں فیشن کے لیے نہیں آئی ہے تو تو کنیز فاطمہ زہرہ بننے آئی ہے سبحان تیری زندگی یہ نہیں ہے اور جب مائیں ایسی ہوتی ہیں تو پھر اولاد کیسی ہوتی ہیں جانتے ہو پھر یہ اٹھارہ سال میں جوتا لے کے باپ کے موہ پر کھڑا ہوتا ہے جوتا لے کے کہتا سنا نہیں تو نے میں نے کیا کہا سنو جوانو اگر چاہتے ہونا نسلیں اچھی ہوں تو اچھی گودوں کا انتخاب کرو ایم بی بی ایس بی او ایم ایس ایم اے بی اے سب نے ٹھونڈا کوئی ایسا بھی ہونا چاہیے جو قرآن کی قاریہ تلاش کرے پنج وقتہ نوازی بیٹی تلاش کرے اوہ یار جو رب کے حق ادا کرنا جانتی ہے وہ تیرے بھی حق ادا کرنا جانتی ہے جو رب کا حق ادا نہیں کر سکتی وہ تیرا حق کان کھول کے سن لینا یہ قائدے کلی آئے جو رب کا حق ادا نہیں کر سکتی وہ تیرا بھی حق ادا نہیں کر پائے گی سمجھ رہے ہیں نا میری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں اچھی گودوں کا انتخاب کرو گے تو اولاد بھی اچھی ہوگی لوگ کہتے ہیں جی میں فلا بابا کے پاس گیا تھا انہیں گیارہ ہزار دیئے لیکن بیٹا فرما بردار نہیں ہوا میں نے کہا گیارہ ہزار گیارہ لاکھ بھی دے گا تب بھی فرما بردار نہیں ہوا اس لیے کہ تُو نے جو اٹھارہ سال غلطی کی ہے نا اس پہ گیارہ ہزار سے پردار نہیں پڑ سکتا ہے کونسی غلطی کی ہم نے ہم نے کہا سب سے پہلی غلطی تو تمہاری یہ تھی تم نے جو نکاح کے لیے لڑکی کا انتخاب کیا تھا نا وہ میری جہال میں کیا تھا بڑے پارٹی میں لڑکی پسند کی تھی تم نے فیس بک پہ لڑکی پسند کی تم نے واتشپ پہ لڑکی پسند کی تم نے ٹیوٹر پہ لڑکی پسند کی اور لڑکی والو تم کسی کے ایک فٹ کا چھچا دیکھ کے اس پہ قربان نہ ہونا اس کے بالوں کے ائر بینڈ دیکھ کے قربان مت ہونا ہاتھ کا کنگن دیکھ کے مت کہنا اچھا دماد ہے کان میں بالی دیکھ کے مت کہنا اچھا دماد ہے اگر مسجد میں دیکھے تو کہنا اچھا دماد ہے داری والا دیکھے تو کہنا اچھا دماد ہے قرآن والا دیکھے تو کہنا اچھا دماد ہے پھر اس کے بعد پہلے تو ہم دیکھتے گئے تو اتماد ہونا چاہیے کہتے ہیں سمدھیانہ ایسی جگہ کرانا جس کی لاتی سے دھواں اٹھتا ہو ویلیو بڑھ جائے گی ہاں جی وہی والی توپ کہتے ہیں ایسا جگہ سمدھیانہ وہ کہ اس کی موچ پہ چلاک جاتے ہیں تو بھائی تھوڑی موچ سے نیچے اتر کے بھی بات کر لے ایک صاحب کہنا لے کہ مولانا جرا ہمارے لئے آپ کو گھومتے ہونا کوئی رشتہ بتائیے میں نے کہا جی بتائیے کہنے لگے برابری کا رشتہ ہونا چاہیے میں نے کہا کیا مطلب تو اٹھارہ انیس فٹ کا ہے کیا جو تیری برابری کا نہیں ملنی اس نے کہا نہیں نہیں جیسے ہمیں ویسے ہونے چاہیے میں نے کہا کیسے ہو سکتا پھر تو تیرا بھائی ہی تیرے جیسا ہو سکتا اس لیے کہ تیرا ٹی این اے ترے بھائی سے ہی ملے گا پڑوسی سے تو نہیں ملے گا کبھی یہ مطلب برابری کو یہ دیکھو دیندار لوگ ملنے چاہیے سبحان اللہ دیندار لوگ ملنے چاہیے رشتوں کا انتخاب جب کرو دینداری دیکھتے کرو نبوت کا دروازہ بند ہے ولایت کا دروازہ بند نہیں ہے آج بھی ماں دعا کر دے تو بیٹا ولی بن سکتا ہے سبحان اللہ اور دیکھو ہم ایک بات میں اکثر کہہ رہا ہوں گا آج کل سمجھانا چاہتا ہوں ہم مزارات پہ جب جاتے ہیں نا تو کہتے ہیں بابا گاڑی دے دو بابا بنگلہ دے دو بابا تین منزل کرا دو دو ہو گئی ہے بابا تین ہو گئی اسے چار کرا دو بابا تین دکانیں اس کی پانچ کرا دو ہم نے یہی مانگا کوئی جھاکی یہ نہیں کہتا مستان بابا دعا کر اللہ مجھے بھی آپ کے جیسا ولی بنا دے سبحان اللہ کسی نے مانگی یہ چیز مانگنے کوئی تیار نہیں اور یاد رکھو جب خدا کا قرب ملتا ہے تو زمانہ مل جاتا ہے سبحان اللہ حضرت عبر عقیم بلخی رحمت اللہ حضرت عبر عقیم بن عدم رحمت اللہ پائے کے بزرگ گزرے اور بادشاہ تھی اپنے وقت کی آج جوان سے کہتو نا داڑی رکھ لے تو کہتا جی ابھی ذرا دکان پر بیٹھا شرم شرم زیادہ تر جواب دیتے ہیں جی کیا کریں بجنس کا مسئلہ ہے دیکھو بھئی کوئی کسی کو ٹچ نہ کریں میں کسی پر ذاتی گفت کو نہیں کر رہا ہوں اللہ جسے توفیق دے گا انشاءاللہ وہ بدل جائے گا برنہ تم میں ایسا کوئی نہیں ہے جسے یہ نہیں پتا داڑی سنت ہے ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں اندازے بیان میرا بہت شوخ نکی ہے شاید کیوں ترجائے ترے دن میں میری بات تو جب کہتے ہیں جوان سے داڑی رکھ لے تو کہتا جی میں بجنس کر رہا ہوں کیا مطلب کہتا جی اس میں تھوڑا جھوٹ بولنا پڑتا ہے جھوٹ نہ بولیں تو پھر دکانداری نہیں چلتی کیوں تو کیا سمجھتا جھوٹ سے روزی ملتی ہے جھوٹ روزی نہیں دیتا روزی خدا دیتا ہے سبحانہ روزی خدا دیتا ہے ہم نے بجنس کے لیے کہا کہ داڑی یہ صاحب ونہ داڑی داڑی نگی رکھ رہے گئے ہیں اس لیے کہ بجنس کر رہے گئے ہیں ہم کام کر رہے گئے ہیں اس لیے داڑی نہیں رکھتے مولوی جھوٹ بولنا پڑتا ہے تب جا کے بچے پلتے گئے اوہ یار حلال کھلایا کرو حرام نہ کھلایا کرو جس طرح قلط دوہ ڈالنے سے فصل خراب ہو جاتی گئے اسی طرح حرام روزی سے نسل خراب ہو جایا کرتی گئے اگر چاہتے ہو نسلہ چیغو تو حلال کے لکمیں کھلایا کرو اللہ اکبر ہم نے بجنس کے لیے داڑی منڈا دی ہم نے کاروبار کے لیے داڑی منڈا دی ہم نے سیاست کے لیے داڑی منڈا دی ہم نے ٹوٹی کے لیے داڑی منڈا دی حضرت عبر عقیم بن ادھم دیکھو تو شغیف تکاندار نگی تھے پیجنس مین نگی تھے اپنے وقت کے بادشاہ تھے اور کیسے بادشاہ جن کی کرسی بھی سونے کی جن کا تخت بھی سونے کا جن کا تاج بھی سونے کا جن برتنوں میں کھاتے تھے وہ برتن بھی سونے کے جس میں پانی پیتے تھے وہ کلاس بھی سونے کے چانٹ ٹیک لگاتے تھے ان مسندوں کے پیچھے بھی سونا تھا تمہیں کیا لگتا کہ آج کاغذ جیگ ملت کے کہتے ہو میں امیر ہوں یہ کاغذ کے ٹکڑے کتنی قیمتی ہوتے ہیں آج کچھ بھی امیر نگی ہو اور یار امیر تو وہ تھے جو سونے کے سکھے جیب میں رکھ کے گھوما کرتے تھے جن کے سرانے سونا ہوتا تھا جن کے چوتیوں میں سونا ہوتا تھا آج کہتے ہو مولنگی صاحب ڈاڑی تو رکھ لیتے لیکن پجنس کر رہے گئے غور سے سننا پیارے میں نے کہا تھا جب بندہ خدا کا ہوتا گئے تو سارا زمانہ اس کا ہوتا گئے ابراکیم بن ادھم کو خدا کی یاد آئی پوری سرطنت کو ٹھکرا دیا چنگلوں میں نکل گئے سونا چاندھی چھوڑ دیا اللہ اللہ کرنے لگ گئے ایک دن دریا کے کنارے بیٹھے گئے بیٹھے بیٹھے اپنی قدری سے لگے گئے اتنے میں مامو آ جاتے گئے کہتے بھانجے حکومت چھوڑ کے کیا مل گیا بس یہ ایک جوڑی لباس ہے اور اسے بھی ہاتھ سے سلکے پہن رکے ہو کیا فائدہ ہوا مسئلہ چھولنے کے بعد حکومت کی ابراکیم بن ادھم نے کہا تھا یہ دیکھنا چاہتے ہو میں نے حکومت چھوڑ کے کیا پایا گئے ہاں بتا تو شکی کو بھی پھیک ڈالی کپڑے کس چیز سے سلسلو گے مسکر آ کے کہتے گئے آپ کو کیا لگتا گئے میری سوئی زائے ہو جائے گی کہ اتنی بڑی لہریں اتنا بڑا دریان جب تم نے پھیک ہی تھی سوئی تو کہاں سے لاؤ گے کہاں دیکھنا چاہتے ہو کہاں بتاؤ کیا بتانا چاہتے ہو آواز دیکھے کہتے گئے مچھلیوں سوئی لے کر کے آؤ جیسی اتنا کہا تھا ہر مچھلی کے موں میں سونے کی سوئی تھی کنارے لے کے آگئی کہنے لگے ابراقیم یہ لے لو ابراقیم یہ لے لو ابراقیم یہ لے لو کہنے لگے نہیں مجھے اس سونے کی ضرورت نکی گئے اس کو تو ٹھوکر مار کے آگیا ہو کہاں پھیر کہاں مجھے میری سوئی چاہتے ہو جب میں نے پھیکٹی گئے ایک چھوٹی سی مچھلی اس سوئی کو موں میں لیتی گئے کنارے آ کے کہتی گئے حضور یہ آپ کی سوئی ہے کہاں یہ میری سوئی ہے مامو عیرت میں تھے کہاں بتانا کیا چاہتے ہو کہاں تم نے کہا تھا حکومت چھوڑ کے کیا پایا گے کہنے لگے جب تخت پہ تھا تو کچھ جگہوں پہ حکومت چلتی تھی جب سے تخت چھوڑا کے سارے سمانے پہ حکومت چھوڑا لارے تکبیر لارے رسالت بس لکے عالی غزرت عرصہ مستان شاہ بابا فیضان اولیاء اکرام مفتی حماس صاحب قبلہ لارے تکبیر لارے رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ چلیں اور آگے چلیں حضرت چلیں نہ ایک گھنٹہ نہیں بابا اللہ آپ کو سلامت رکھیں یہ محبتیں آپ کی ہیں جل سے زندگی رہے گی جل سے اور بھی ہو جائیں گے میری بات سننے آپ لائی پہلی بار سننے تو کم سے کم ایسا مول بھی کچھ ہوڑ دیں جو دوسری جگہ سنا سکے سبحان اللہ ربت ہے اللہ چاہے گا تو پھر آ جائیں گے مگر ایک بات سولیں اللہ آپ کو سلامت رکھیں میں رات بریلی شریف میں تعالیٰ دلت انشاءاللہ جشنِ غوصل ورا کانفرنس تھی سبحان اللہ تو ایک صاحب آکے کہنے لگے نا ایک صاحب آکے کہنے لگے آپ نے جڑ گھنٹہ تقریر کی میں نے کہا مجھ سے زبردستی ترائی گیا تو ان کے جملے تھے یہ قوم ہماری قوم کا بڑا بڑا ساسا کھا گئی میں نے کہا کیا کہنے لگے ان کے ایک گھنٹے اور دیر گھنٹے نے غلام مہجم سبحانی کو کھا لیا ان کی دیجہ چاہت لے ہاں اب الحقانی صاحب کو کھا لیا جانتے ہوں یہ ہماری چاہت ہے اللہ سلامت رکھیں یہ میرا کہنے کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ تقریر کوئی عام فن نہیں ہو یہ یاد رکھتی ہے یہ تو مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ کتاب کھول پہ بیٹھ گئے اور پھر چلتی چلی گئی تقریر کے لیے بڑا خونے جگر لگتا ہے بڑا خونے جگر لگتا تو کم سے کم اللہ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے میں آپ نے کہا ہے میں تھوڑا سا آگے بڑا جاتا ہوں لیکن گھنٹا دیڑا گھنٹا نہیں تھوڑا سا آگے بڑا جاتا ہوں گفتگو میں جانتے ہو تقریر میں سب سے زیادہ اثر ہاتھ سے پڑا اور سب سے کم عمر خطیب کی ہوتی ہے لوگوں کو ان کے نظرانے سے دیکھتے ہیں لیکن ان کی محنت نہیں ایک بات میں اس پر گفتگو نہیں کروں گا بس ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں کسی کو بھی نہ میرے بھائی مجبور نہ کرنا مجبور نہ کرنا اللہ آپ کو سلامت رکھے اللہ زندگی دے تو پھر بولاؤ ہم پھر آئیں پھر حضور کی باتیں پھر محفلے سجد پھر برکتے برشیں سبحان کبھی یہ نہیں کہ مولوی آج جڑ گھنٹا بول کے جا کبھی مت کرنا اس کے بڑے بڑے نقصانات ہو جاتے ہیں بڑے بڑے نقصانات ہو جاتے ہیں بس میری بات سننے میں اس ٹوپک پہ بات نہیں کرنا چاہتا میرا وقت ہی ضائع ہو رہا ہے درجہ کر کے بس غور سے سننے میں عرض کر رہا تھا اکثر نہ ہم کبھی یہ نہ کہیں کہ جی دنیا کے لیے ہمیں یہ کرنا ہے جب بھی کرنا ہے نہ خدا کے لیے کرنا ہے بولو انشاءاللہ جب بھی کرنا ہے ہمیں مصطفیٰ کے لیے کرنا ہے جب تک بھی کہنا تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا تم نے خرید کر ہمیں حمول کر دیا اپنا تو عقیدہ یہ ہے کھاتے گے تیرے درکا پیتے گے تیرے درکا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا آخری بات ہی ہو جبانوں کم سے کر جاؤں بہت بہت ہمیں کوئی مصیبت ہوتی ہے نا ہمیں آرڈر دیا جاتا ہے کہ آپ جو ہے نا آٹھ دن جھاڑو لگائیے مزارت اللہ آپ کو سلامت رکھے میں کوشش کروں گا کہ اپنے موضوع میں اس کو ایڈ کر لوں بہت بہت سے میری بات سن لیں جی اگر میں کبھی کبھی بڑا سکون ملتا ہے اللہ کا شکر ہے لوگ ساجد بھائی سے تو فرمائش کرتے ہیں کہ فلا نات سنا دیں لیکن میں پہلا مولوی ہوں شاید مقرر ہوں جس سے لوگ کہتے ہیں فلا بات پہا سنا دیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ کیا ہے یہ سب محبتیں آپ لوگوں کی پیار ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے بس میری بات سننے میں تھوڑا سا کرامت بھی انشاءاللہ دو منٹ میں سنا لوں گا مگر یہ ہے کہ تھوڑا سا استقامت بھی سن لوں ہماری قوم نے خالی کرامتیں سنی ہیں تو اس کی وجہ سے ہمیں زردے تو یاد رہ گئے رات کے کھڑے ہونے والے قیام نہیں ہیں رات کے کھڑے کھڑی عبادتوں کے ورخ ختم ہو گئے دن بر کا روزہ نہیں آتا ہمیں ہمیں گیاروی کا حلوہ بھی آتا ہے باروی کی بریانی بھی آتی ہے چھٹی کا زردہ بھی آتا ہے اگر نہیں آتا تو اس کے نام پہ رات وہ کھڑا ہونا نہیں آیا اس لیے کہ ہم نے خالی کرامتوں پہ فوکس کیا تو کرامت بھی انشاءاللہ بیان کروں گا اس لیے کہ کرامت ہی سنیوں کی شاہر ہے بے شک ہماری پہچان ہے کرامت لیکن سنیں آج پیر کہہ دیتا ہمیں آٹھ دن جھاڑو لگا تیرا کام ہو جائے گا نوجوانوں یہ میرے ہاتھ جوئے تم سے گزارش کروں گا آٹھ دن پھلے مزار پہ جانا یمت جانا تمہاری مرضی ہے لیکن آٹھ دن باپ کے پیر ضرور دبا لینا انشاءاللہ کوئی کام نہیں ہو رہا ہے نا تو باپ کے پیر ضرور دبا لینا ہماری قوم کے جوانوں کو نا کیا کیا ہیک کیا جا رہا ہے یہ اس کے دماغ میں ڈال دیا ارے میری نہ مانا تو دماغ پھٹ جائے میری نیم آنا بھیجنی تھپ ہو جائے گا اگر فطرتن بیمار ہو جائے تو کہتا شروع ہو گیا نا دیکھ میں نے منع کیا تھا پیٹ سے بھی درب شروع ہو رہا ہے ایک دن یہ کینسر بنے گا آل سر بنے گا پھٹے گا وہ در گیا وہی آئیں گی موسم کے لحاظ سے سر میں درب تھا اگلے دن ٹھیک بھی ہونا تھا جب اگلے دن ٹھیک ہو گیا تو پیر صاحب کیا دن دیکھا رکھتے ہی ٹھیک ہو گی تو ہمیں چوانوں کو ہمارے نا ہائیجیک کیا جا رہا ہے ہے کیا جا رہا ہے چوانوں کو ہمارے بے بس بنایا جا رہا ہے لیکن آ کوئی بھی بندہ اگر تجھ سے کہے میری نہ مانے گا تو مر جائے گا اس سے کہہ دینا ہم اس کی مانیں گے جس کی مان کے زمانہ زندہ رہ رہا سبحار اللہ سبحار اللہ تو ہے کیا زندگی تُو نے نہیں دیئے پریلی سے آواز آتی گئے زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لئے سبحار اللہ زندگی ہے نبی کی نبی کے لئے سبحار اللہ سبحارے بولے زندگی ہے نبی کی نبی کے لئے نبی کے لئے تو تم اپنی بتا رہے ہو ہائی جا کیا آرڈ بھی جلا مگر جوان جو ہے نا ادھری لگ جاتا ہے امہ بیمار ہے پیٹے مجھے بخار ہے دوالانی ہے نہیں پیر صاحب نے بلایا پیٹے مجھے کھانسی یہ سیر اپلا تو نہیں میرے پیر نے کہا اس ٹائم ہی چراغ جلنا ہے تو نہیں ہوگا تو چراغ اور بھی جلا لے گا تیرے بغیرہ ندھیرہ تو مزار پر نہیں رہ گا لیکن ماں کا تو لال ہے اگر تو دواء نہیں لاکے دے گا تو کون لاکے دے گا تو اس کی نہیں سنے گا تو کون سنے گا قسم خدا کی کوئی پیر اپنے مریض سے اتنا پیار نہیں کر سکتا جتنی ماں اپنے لال سے پیار کر سبحار اللہ تمہیں پتا ہے ماں اور باپ کا رشتہ کیا ہے جانتے ہو ماں باپ کا رشتہ سننا ہے تو سنو حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ آپ کی زندگی کے نا آخری ایام تھے زندگی کے آخری ایام آپ کے وسال کب قریب آیا نا جس دن آپ کا وسال ہونا تھا آپ اٹھیں اٹھنے کے بعد آپ کے گھر کی جو خادماتی آپ نے کہا تم کچھ کام نہ کرنا آج سارا کام مجھے کرنا ہے کیا کرنا ہے پورے گھر کی صفائی عدرت فاطمہ نے کی کس کی بیٹی ہے سید الانبیاء کی پورے گھر میں جھاڑو لگائی کس کی بیٹی ہے نبیوں کے امام کی ایک ایک کپڑا دھل ڈالا کس کی بیٹی ہے نبیوں کے امام کی میری بیٹی سن اگر نبی کی بیٹی بیٹی ہو کر کے اپنے شوہر کی خدمت کر سکتی ہے تو تُو ایک زمیدار کی بیٹی ہو کر کہ شوہر کی خدمت کیوں نہیں کر سکتا سبحانہ اللہ اس لیے کہ اس کے باپ نے تجھے پندرہ لاکھ میں خرید آئے داماد نہیں کتہ خرید آگے اس نے بیٹھنا پڑے گا تلو میں کاش تُو نے دسلاق نہ دے کر کے داماد خریدہ ہوتا فری میں تُو نے ایک داماد خریدہ ہوتا تو قسم خدا کی اگر تُو نے فری میں کسی کی بیٹی کو لے کے آیا ہوتا تو کتہ بن کے جاروں نہ لگانی پڑتی اوہ یار وہ گھری ہوتی تو آقا بن کے بیٹھا ہو کوئی فکر نہیں سچ یہ ہے جو خریدتے ہیں وہ داماد نہیں کتے خریدہ کرتے ہیں خدمت نہیں کر رہی نبی کی بیٹی کی زندگی تے خاتون چندتوں کے پورا گھر ساکھ کر ڈالا ایک ایک کپڑات ہو دیا حضرت علی آگے حضرت فاطمہ کو ایکٹیف دیکھا کہنے لگے فاطمہ خیر تو ہے کیا بات ہے آج گھر کا سارا کام کر رہی ہو سارا کام کر تمہیں سارے علاج نہیں کر سکتا جو دل کا سپیشلسٹ ہو وہ ساتھ میں ڈھیجا بھی کھولنے تو پھر تو یہ بھول جائے گا کہ کہاں کا سامان کہاں فٹ کرنا ہے ارے بھائی دیکھو اب یہ فرمائشے تھوڑی سی بند کرو اور میں اپنی بات بیان کرلوں ماں باپ کا رشتہ بیان کرلوں سنیے گا سبحان اللہ جی چلو بھائی پھر شجرہ ہی سن لو اور بات ختم کرلو جلا کہہ دو سبحان اللہ اور زور سے سبحان اللہ میں شجرہ ایسے نہیں سناتا ہوں میں زندوں میں شجرہ سناتا ہوں ورنہ پاس میں ہی ہے کم سے کم مردے بھی کہتے ہوں گے ہمیں شرم آ رہی ہے انہیں سبحان اللہ کہنے میں توفی ہوئے تو کم سے کم یہ تو بتا دو انہیں کہ تم زندہ بیٹھے ہوئے ہو سبحان اللہ میں شجرہ بیان کرنے لگا ہوں میں گفت کو سمیٹھنے لگا ہوں بس سب نے توجہ سے سنی اللہ سلامت رکھے لیکن اتنی فرمائشیں آگئی کہ میں خود فرمائش بن کے رہ گئے خود ایک فرمائش بن کے رہ گئے اللہ آپ کو سلامت رکھے یہ جلسہ بھی سلامت رہ گئے یہ محفلے بھی سلامت رہ گئے ذرا زور سے کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھو دعایں آبازو ہمیشہ مضبوط ہوتا ہے یہ میں ہمارے چچا کہہ رہتے ہیں کہ یہ جو دھا کے باگے باندھے پھر رہے ان کا کیا مسئلہ ہے میری سمجھ میں بات نہیں آتا یہ بندگائے کے باندھ رہے سمجھ میں بات نہیں آتی ہے ہاں تو وہی تمہیں سمجھانا چاہ رہا تھا تو نوجوانوں نے ذہن بدل دیا کہ یہ مضبط ہی اولاد کیسی ہونی چاہیے نہیں بس میں میں تھوڑا سا بس بات ختم کرنے لگا ہوں انشاءاللہ کبھی پھر سننا کبھی پھر سننا بس شجرہ سن لگا میں اگلی بار آنگا نا تو پھر یہی بتا کے جاؤں گا اولاد کیسی ہونی جائے انشاءاللہ تیاریں ذرا کہہ دیں سبحان اللہ سبحان اللہ یہ دیکھو ایسے نہیں جیسے کہیں ٹھوم جمیہ یہ کوئی شربتی جمیہ یہ کوئی جائے جمیہ اور برابر کی کھیتی رکھئے پھر میں شاید رہا سنا ہوں اور سارے ایک ساتھ بولیں سبحان اللہ آدم کے بیٹے شیش شیش کے بیٹے یانس یانس کے بیٹے کینان کینان کے بیٹے میلائیل سبحان اللہ آپ کو سلامت رکھیں مجھے پتہ ہی نہ اب تک میں ایسے ہی تھا ذرا بول دو سبحان اللہ بولونا یار سبحان اللہ خالی روٹی کھلانا جانتے ہو یا جلسہ بھی سننا جانتے ہو اور زور سے آدم کے بیٹے شیش شیش کے بیٹے یانس یانس کے بیٹے کینان میں جب ہاتھ کا اشارہ کروں گا تو اس نے مطلب ہوتا ہے آپ سبحان اللہ کوئی میں سانس لے ملگا تمہیں نیکی مل جائے گی مجھے سانس مل جائے گی سبحان اللہ تو آپ کے سبحان اللہ کی فتق میں مجھے بھی نیکی مل جائے گی وہ چاہے گا تو اس لیے ذرا سارے کہہ دیں سبحان اللہ آدم کے بیٹے شیش شیش کے بیٹے یانس یانس کے بیٹے کینان کینان کے بیٹے ملائل ملائل کے بیٹے بیار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ابھی ایک بات پتا چلی مجھے بھئی اللہ معاف کرے اب تک تو یہی جھگڑا تھا کہ میرا سلسلہ پرانا میرا پرانا ایک بندہ کریا شجرہ سب سے پہلے میں نے سنایا جی اب جو بھی سنا رہا میرا سن کے سنا رہا مثلا لیکن یہ کہ اب میں اس بہت میں نہیں جاؤں گا اب انہ مزاروں کی طرح ادھر بھی جگڑے ہو جائے گا ہر جماعت کا الگ مولوی ہو جائے گا ایک ہنگا میں یہ محشر ہوتا بھولوں اس کو سیکڑوں باتوں کا رہ رہ کے خیال آتا ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے یہ محفلیں سجاتے رہنا انشاءاللہ قوم کی صلاح ہوتی رہے گی قوم کی صلاح ہوتی رہے گی یہ بند مد کرنا سلسلہ کوئی کتنا بھی ڈھولک کا شوقین آ جائے نا تو ڈھولک کھال پہ نہیں اس کے گال پہ بجنی چاہیے انشاءاللہ سبحان اللہ بہت خوب کہنا ہم شیطان والے نہیں ہم تو رحمان والے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ہم رحمان والے ہیں جی سمجھ گئے نا ہم دگدم والے نہیں ہیں ہم تو نبی نبی کرنے والے ہیں سبحان اللہ ذرا کہہ دے سبحان اللہ اور زور سے آدم کے بیٹے شیش سبحان اللہ بیٹے اس عمر میں دیوار کی ٹیک نہیں لگا میں کیا کروں میں بھائی میں بھی بڑا پریشان یہ کہہ رہا ہے نہ جھنڈے لگائیں گے کہے پہ جاتے دال پہلے پہ اپنا جھنڈا لگائیں میری سمجھ میں بات نہیں آتی بار بھی کا جھنڈا لے لے تو پورا شیل جا یہ جوانی آیاں ہماری یہ کوئی اس عمر میں ٹیک لگا تھا سچ پوچھو تو جوانی آئی نہیں رہی اس لیے کہ پوری جوانی کو نیٹ کھا گیا تین تین بجے تک موائل چل گیا اور سنو بھائی سنو میری بات یہ تباہ کاری کس سے ہوئی ہے نا جب سے چچا میاں یہ آن لائن پڑھائی شروع ہوئی ہے نا اس نے تو قوم کو کھا لیا جسے بری لگے نا وہ واپس کر جانا لیکن سچی بات ہے اچھا اگر آپ کی بیٹی لو ایک چیز سے آزمان لو اگر آپ کی بیٹی صرف پڑھائی کر رہی ہے نا موائل پہ تو وہ اس پہ پاسورڈ کیوں ڈالکے رکھتی ایسا کون سا سبق ہے جو پاسورڈ میں چھپایا گیا باپ نے موائل مانگا لو کہ نہیں نہیں میری پرسنل ہے اس کو آپ ٹیچ نہیں کر سکتے یہ میری پرائیویسی سیکیورٹی ہے بھائی میں اس میں لوگ نہیں کھول لے دوں گی پوچھنا اس سے کون سا بیجنیس چلائے تو ہماری قوم کی جوانی کو نیٹ کھا گیا یہ گیارہ بجے سو کے اٹھے گا تو سوائے بھیکاری کے کچھ نہیں بن سکتا دس بجے سو کے اٹھے گا بن نہیں سکتا اور جو گارنٹی دیئے بیٹھا تو نام بدل کے رکھتی اس لیے کہ ہم یاد رکھیے گا نٹکنجر والے نہیں ہیں ہاں جادو ٹونے والے نہیں ہیں ہم جھوٹ بول کے قوم کو ٹونے والے نہیں ہیں ہم وہ ہیں جس کا دل بھی مدینے سے لگا گیا جس کی نظریں بھی بھائیں ہیں ایک بات بتانا جناب حضور نے حضور نے کیا کہا شجرہ کدھر چلا گیا پریشانہ بھی آئے گا بیٹے ذرا سنتو سید تکمیت تھا میتا سنا کڑوا بھی حضور نے فرمایا یا اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما سبحان اللہ کون سے وقت میں اب ذرا بتائیے حضور نے کہا سورج پلٹ تو پلٹا بولیں پلٹا کے نہیں چاند کو اشارہ کیا تو پھٹا اگر ترخت کو بلایا تو اکھڑ کے آیا آیا اگر پتھر کو آواز دی تو چل کے آیا مٹھی میں ابو جہل کا تھا نبی نے کہا بول تو بولا ہمارا عقیدہ یہ حضور جو کہہ دے وہ ہوتا گئے بولیں ہوتا گئے سارے بولیں ہوتا گئے جب سب کچھ نبی کے کہنے سے ہوتا ہے تو میرے نبی نے کہا میری امت کے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما تو تجھے برکت صبح میں ملنی تین دوس ہوتا رہا ہے دس بجے تک بہت خود بارہ بجے برکت ملے گی نہیں ملے گی نہیں ملے گی نا تو جو تین بجے سوئیں گے وہ برکت والے کیسے بنیں گے وہ ابباؤں سے بھی گزاری ساتھ ابباؤں تمہیں یہ گھمنڈے کہ تم ابباؤں بہت خوبہ بہت خوبہ مگر ابباؤں سن لے مسجد میں آتانا تو امام کی چادر اتار کے کہتا پانچ منٹ زیادہ ہو گئے اٹھے نہیں حقیقت بارے سر بھی آ رہے ہیں یہ غلط نہیں کروں آزما کے دیکھ لینا جی جی یہی بات ہے بے جان کتابوں کے برک ہم وہ پڑتے ہیں جو چہروں پہ لکھا ہوتا ہے سبحان اللہ سنے ذرا غور سے تو امام کی چادر کھینچ کے کہا گا اٹھے نہیں پانچ منٹ زیادہ ہو گئے اور اپنے اللہ گناہ دیکھیں گا اچھا سر کھلا ہے تو کمبل اتارے گا تھک کیا رہا کرے بیٹے کو تھندے لگ جائے گی امام امام نہیں ہے ہاں جی کمبل تھک دے بیٹے پہ وہ امام کی خات کڑی کر رہا اللہ بھائی اگر تُو فکر من تھا تو جب فجر میں اٹھا تھا بیٹے کا ہاتھ پکڑتا کہتا چل اب سونے کا وقت نہیں ہے اب تقدیر جگانے کا وقت آگیا ہے چل مسجد میں بیٹے کا ہاتھ پکڑ کے لاتا پھر امام کو اٹھاتا ہم جانتے تُو دین والا گئے لیکن اگر بیٹے کو سلا کے امام کو اٹھاتا گئے تو دین والا نہیں تُو فتنے والا گئے نہ تیلی یہاں خیر ہے نہ وہاں خیر نارے تکبیر نارے رسالت مسلح کے علا غدرت فیضان اولیاء اکرام بستی بستی قریا قریا مفتی حماس صاحب قبلہ نارے تکبیر نارے رسالت